ہم آڈھو راجیوں میں آپ کو لیے چلیں گے ہماری سب بہت دوتا ہر جگہ سے ہماری ساتھ موجود ہیں لیکن اس سمیں ہم آپ کو بنگال لیے چلتے ہیں برتک منڈل ہماری ساتھ ہیں برتک صبح سے جب سے متدان شروع ہوا ہے تب سے یہ خبریں آ رہی ہیں کیا پوروی مدنپور میں اس سمیں چل رہا ہے جب بلکل دیکھئے آج دن بھر پوروی مدنپور کے جو دو لوگ سبا سیٹوں میں چنان ہو رہا ہے کاثی اور تم لوگ وہاں پر بھی چھوٹپور جو ہے بیروٹ پدرشن کا خبریں آئے ہیں لیکن ابھی بھی جو جو مطدان کا ریٹ ہے وہ بہت بہت اچھا ہے لیکن سب سے دو پہر کے بعد سب سے زیادہ تناؤ کی خبر جو مل رہی ہے وہ پشم مدنپور کے دو سیٹوں سے آ رہی ہے ایک تو مدنپور دوسرا گھاٹال میں آپ کو بتا دوں کہ تھوڑی دیر پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو پرتیاسی ہے گھاٹال کے جو ابھی نیتہ اور پولیٹیشن دیو کے خلاف حلال چنانوی میدان پہ ہیں انہوں نے کہا ہے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے موجودہ حالات کو مند نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر پھر سے ریپولنگ کروائی جائے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے کشپور میں آج جم کر جو ہے جھرپ ترمول کانگریس اور بیجی پی کے سمرتھوں کے بیج بھی ہوا یہاں اگر پور مدنپور کی بات کی جائے تو آپ کچھ ہی شن باقی رہ گیا ہے آپ کو میں بتا دوں کہ یہاں پر جو ہے مطادان ختم ہونے کے لیکن ابھی بھی کئی سارے جگہ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بیروت جو ہے وہ آروپ اٹھا رہے ترمول کانگریس کے خلاف کے چاہے وہ رام نگر ہو یا پھر نندگرام جیسے علاقہ ہو وہاں پر ان کے ووٹر اور جو سپورٹرز ہیں ان کو ڈرہ کے دھمکا کی یا پھر مار پیٹ کے جو ہے جو ہے پرمہاویت کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہم نے شوبندو عدیکاری سے بات کی تو انہوں نے کہا ہے ان سب چیزوں کے باروں نے انہوں نے چنوائی کو فوراں بتایا اور جیسے ہی یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کاربائی کی ہے لیکن اب دیکھنے والی بات ہوتی ہے کہ جو چند سمیر باقی رہ گیا ہے کتنا شانتی پون رہتا ہے یہ آخری دور کی چنوائج کی بہت دنیواد آپ کا رتک رتک ونڈل ہماری سمبودہ تھا اشوک سنگل میر فرید اور سبتی جیت چھار گھنڈ سے کشمیر سے کرنال ہریانہ سے سبی سے بات کریں گے تو بات ہریانہ کی کر لیتے ہیں جہاں اس بار اس چرن میں چھڑے چرن میں ایک ساتھ سبھی دس سیٹوں پر چناف ہو رہا ہے بی جی پی نے جی جی پی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اکیلے میدان میں اتری ہے ہریانہ کی دس لوگ سبہ سیٹوں پر صبح سات بجے سے ووڈنگ چل رہی ہے رو تک لوگ سبہ سیٹ پر دوپر ایک بجے تک آٹیس پردیشت سے ادھک ووٹ ڈالے جا چکے تھے دس سیٹوں پر ووڈنگ چل رہی ہے اور کل تین بجے تک اگر ووڈنگ کی بات کریں تو چھالیس پردیشت کا آنکڑا پار ہو چکا تھا شام چھے بجے تک ووڈنگ ہونی ہے بیوانی میں باجوا ویدائک اور کانگریس سبرتکوں کے بیچ بحث ہوئی ہے ہریانہ کے مکھی منتری سینی کیا کہتے ہیں سنواتے ہیں آپ آج نائب سنگھ سینی کے لیے اگنی پریقشہ ہے اور یہ ڈبل انجن کی اگنی پریقشہ ہے ہمارے ساتھ مکھی منتری بنے ہوئے ہیں سر دو مہینے تھے آپ کے پاس پرفارمنس کے لیے بہت کم وقت کس طرح سے دیکھتے ہیں اس چنواتی کو اور دوہزار چودہ اور انیس کے بعد دوہزار چوبیس کا کیا پریڈکشن نئی بینجی دیکھئے دو مہینے نہیں تھے ہم نے دس ورسوں کے اندر ڈبل انجن سرکار نے نریندر مہدی جی کے نیتریتوں میں دیس کو وکاس کی ایک نئی اوچائیوں کے اوپر پہنچانے کا کام دس ورسوں میں نریندر مہدی جی نے کیا ہے اور اسی کڑی کے اندر ہماری ڈبل انجن کی سرکار نے یہاں منہر لال جی مکھی منتری تھے منہر لال جی کے نیتریتوں میں اور نریندر مہدی کے اگوائی کے اندر ہریانہ کو بھی جو ہریانہ ایک نام سے پہلے بدنام برشتا چار کے نام سے بدنام رہتا تھا بدلیوں میں بڑا برشتا چار ہوتا تھا اس کے نام سے بدنام رہتا تھا نوکریوں کے اندر جو لینڈ دیرنے تو اس کے نام سے بدنام رہتا تھا اشوک سنگل ہریانہ گرنیال سے ہمارے سمبادتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اشوک سبھی دس سیٹیں اور مکہ منتری بدلنے کے بعد یہ چناف ہو رہا ہے اور بیچ بھر سے الگ ہریانہ کو لے کر بی جے پی کے لیے چنتائیں بتائی جائے رہی کیا چل رہا ہے دیکھیں کئی طرح کی باتی ہو رہی ہیں بیپکش ٹارگیٹ کر رہا ہے بی جے پی پہ کی کچھ کام نہیں کیا اس لیے منورلر کھٹ کو ہٹانا پڑا انٹرین کمبینسی تھی اور بیروزگاری مہنگائی یہ تمام سبھی دان بدلنے کے بعد جو پورے کانگریس اور دوسری بیپکشی پارٹی اٹھا رہی کہ اگر بی جے پی کو چار سو سٹے آئیں گی تین سو ستر کروز کریں گی تو سبھی دان بدل دیا جائے گا آر اکشن کی بات کی جاری ہے لیکن بی جے پی آشوستہ مہدی کے نام پہ یہ برہم پھیلانے کی کوشش بیپکش کی طرف سے کی جاری ہے جو وکاس مہدی سرکار میں اور مہدی میں جو مندیر کا مددہ ہے تین سو ستر کا مددہ یہ تمام مددوں کو بی جے پی سامنے رکھ رہی ہے اور بی جے پی منودلال کتر سے میں نے سبھی بات کی تو انہوں نے سابطور سے کہا کہ دس کی دس سیٹے ہریانہ سے ہم جیت کر کے اس بار بھی سینٹر کے پالے میں ڈالیں گے بی جے پی کے پالے میں ڈالیں گے اور جو چار سو پار کا مہدی کا نارا ہے اس میں ہریانہ سے دس سیٹے شامل ہوں گی پچھلی بار بھی دس سیٹے تھی تو بی جے پی کی کوشش یہی ہے کہ اس بار بھی دس کا تارگٹ آہ اس کو پورا کیا جائے اور منوڑ لار کھٹر پہلی بار لوگ سبا کا چناؤ لڑ رہے ہیں کرنال سے اور کرنال کا جو بائی لیکشن ہے نائر سنگ سینی جہاں سے منوڑ لار کھٹر ودائک تھے وہاں سے وہ لڑ رہے ہیں تو بی جے پی کی کوشش یہ ہے کہ دس کے دس سیٹوں پر پردھان پر دوارہ سے کبجہ برقرار رکھا جائے اور خود پردھان منتری مہدی بھی ہریانہ دو بار جا کے ہیں وہاں ریلیاں کی لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ کانگریس یا بپکشی پارٹیوں کو بورٹ دینا بیکار ہوگا جی ٹھیک ہے بہت دانیواد آپ کا شکر اند ناغ میر فرید کے پاس آپ کو جلدی سے لیے چلتے ہیں محبوبہ ہے یہاں سے لڑ رہی ہے لیکن بی جے پی نہیں ہے کیا چل رہا ہے فرید جی بلکل محبوبہ مفتی ہیں اور جیسے آپ جانتے ہیں ڈی لیمٹائزیشن کے بعد جو پورا گانت ہے بدل گیا ہے کیونکہ اب یہ ساؤت کشمیر نہیں ہے بلکہ جمہو کے دو ڈسٹرکٹ یا جمہو پروفنس کے دو ڈسٹرکٹ پونچ راجوری بھی اس کے ساتھ ہیں تو پورا جو چناؤ کا ایک ڈائنیمک سے وہ بدل گیا ہے اور بی جے پی خیر اس لیے نہیں ہے کیونکہ بی جے پی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ دیش ہٹ کو جو ہے پریفرنس دیتے ہیں اور چناؤی جو کشمیر کو لے کے بات ہے وہ ان کے لیے زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے تو نیشنل انٹریز زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اسی کو لے کے جو ہے انہوں نے یہاں فیصلہ کیا کہ جو باقی دل ان کے ساتھ ہی ہیں ان کو جو ہے سپورٹ کیا جائے لیکن ابھی تک آپ کو میں کہہ دوں کہ فورٹی فائی پرسنٹ ووٹنگ ہو چکی ہے پچھلے جناووں کی بات کریں تو آٹھ پرسنٹ تھا لیکن یہ بھی میں کہوں گا کہ تب جو ہے ایک الگ کونسٹیونسی تھی اس کے بعد ریڈ را ہوئی اور ابھی تک فورٹی فائی وار امید یہ ہے کہ اس بار ریکارڈ ٹوٹیں گے پچاس پچپن فیصد تک جو ہے پولنگ جائے گی جی چھیک ہے جھارکنڈ ستیجیت کے پاس آپ کو لیے چلتے ہیں زبردست ووٹنگ ہو رہی ہے ستیجیت چوون پرتیشت سے زیادہ تک کا مددان ہو چکا تھا لیکن یہاں مکہ منتری ہیمن سورین کے جیل جانے کے بعد ان کی بھاوی کے بی جے پی جوائن کرنے کے بعد آپ کو کس طرح کے سمی کرنڈ لگ رہے ہیں دیکھیں بلکل کییک وارک تو نہیں ہے اور بی جے پی کو بلکل بی جے پی کے لئے چنوٹیاں ہیں کہ یہاں چودہ لوگ سوہ سیٹے جو تھی اس میں سے ڈی اے فولڈر کو بارہ سیٹے پچھلے بار ملی تھی 2019 میں اور جیت کا فاصلہ جو اس وقت تھا وہ بھی کافی بڑا تھا پچاس پرتیشت تک جو ہے ووٹ آئے تھے بی جے پی کو 50 پلس پرسنٹ جو ہے ووٹ آئے تھے تو اب جب آپ ڈرائیور سیٹ پہ ہوتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی ٹائٹل رہتا ہے کہ ہم وینر ہیں تو اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے اور اس بار چنوٹیاں جو ہیں انڈیا گھٹ بندن سے انہیں مل رہی ہے ایک ساتھ مل کر جو ہے گھٹ بندن کے گھٹک چناؤ لڑ رہے ہیں